ہلو اسلام علیکم جی بلکو ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے ذرا اونچا بولیں پلیز کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے جی نصر اللہ خان صاحب فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا ہاں جی باریک جو دہارہ آ رہی تھی اچھا پھر کیا ہوا ہاں جی اچھا تو اس کا مطبع ہے کہ وہ چھچڑا ہے اس کے اندر اور سارا تو آپ نے دوسرا دیسی جو میرا فارمولا ہے وہ آزمایا ہے آپ نے وہ جو میں ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہوں جب چھچڑا ہو جائے کوئی اس طرح کا ناد ہو گلٹی ہو تو اس کے لو تھڑےوں کو اس طرح کا بتایا ہے آپ کو کیا ہے آپ نے کلمی چھو رہا ساتھ لیمو ٹھیکری نشادر والا وہ تو ٹھیک ہے وہ انیشل سٹیج پہ وہ کیا تھا اب آپ اگر آپ سمجھتے ہیں لو تھڑے ہیں سارا کچھ ہے اور دودھ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے یا دودھ آپ نے سرف ٹیسٹ کی ہے سرف ٹیسٹ لیکن ہے دودھ ٹھیک پورا دودھ بھی پورا ہے اور ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں اس طرح کریں آپ یہ ناد یا گلٹی والا کو پروگرام میرا دیکھ لیں نہیں ہے تو آپ لکھ لیں کلمی شورا دو سو گرام ٹھیک ہے اور ست لیمو دو سو گرام ٹھیک ہے ٹھیکری نشادر دو سو گرام شیشہ نمک دو سو گرام ان کی پانچ خوراکیں بنا لیں روزانہ ایک دیں اور اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو دھرائیں اس کو دوبارہ اور پانچ اگلے پانچ دن نہیں پھر وہ اور کمپلیکیشن شروع ہو جائیں گی بہتر یہ ہے کہ اس کا وہیں علاج کر لیا جائے اللہ تعالی فضل کرے گا اللہ تعالی نے ایسی ایسی دعائیاں دے رکھی ہیں اس میں مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے قسم کے اس کی فیڈ بیک مجھے ملی ہے اور میں ہمیشہ سے یہ دیتا آ رہا ہوں نار ہو جائے یا گلٹی سی ہو جاتی ہے یا وہ گوشت آپ جو سمجھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا اس کا ایک اور نسخہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا کلکیریہ فلور سکس ایکس وہ لکھ لیں بے شک وہ بھی ساتھ ساتھ دیتے جائیں کلکیریہ فلور سکس ایکس اور ساتھ سلیشیا سکس ایکس اور کونیم دو سو یہ دس دس کترے یہ ان کی سب کی دو دو بوٹلیں لے آئیں دو دو بوٹلز لے آئیں ہومیوپیتھی کی اچھی وہ جرمن والوں کی ملتی ہیں بڑی اچھی وہ لے آئیں اور دس دس کترے صبح شام آٹے کے پیڑے میں ڈال کر دیتے رہیں جب یہ دونوں بوٹلیں ختم دو دو ہو جائیں گی تو انشاءالت اللہ یہ نار گلٹی یا کوئی جو لو تھوڑا سا وہ سمجھ رہے ہیں جو آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہونا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میری جان آج سمجھ لیں پانچ مارچ دو ہزار بیس ہے اور اور اگر اللہ تعالی نے فضل کیا تو مہینے بعد آپ پھر فال فون کال کریں گے کہیں گے ڈاکسا بلکو ٹھیک ہو گئی ہے آپ نے نہیں لکھے چلے آئندہ جب بھی کال کریں گے نا تو آئندہ آپ پلیز لے کے رکھا کریں کاغذ کلم میں آپ کو آپ چکے بڑے محترم ہے میرے لیے لیکن میں ہر ایک کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے تیسری دفعہ کہتا ہوں خدا کے لیے وقت ضائع نہ کریں وقت بہت قیمتی چیز ہے اور اس لیے پلیز لکھیں کلکیریہ فلور سکس ایکس کلکیریہ فلور سلیشیا سکس ایکس سلیشیا سکس ایکس ایکس چلیں وہ آپ پروگرام دیکھیں گے تو اس میں نہیں کٹے گی سلیشیا سکس ایکس ایکس سکس ایکس اور کونیم دو سو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے پڑوسی کے حقوق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ضرور اپنے مہمان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے اور جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو عیضہ نہ پہنچائے اور جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ موسیقی موسیقی یہ چینل پاکستانی زراد سے مطالق معلومات کا ایک انمول خیزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باغوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، حیوانات، روڑ بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائلستان، ڈاکٹر اشرف ساہی جانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے، بات دوپے ہیں، ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی